بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈ میں آج آپ کو یہ ڈیزین بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈیزین کیسے بنانا ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ ڈیزین بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ دیکھیں گلائی کے رونڈ پہ جو میں نے یہ کنٹراس کپڑا لگایا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ کیسے لگا سکتے ہیں اور یہ جو چاول ٹانکیں بنائے ہیں اور اینکر کا جو تھریٹ لگایا ہے میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں پیارے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی سبسکرائب کر لیں اور بہل ایکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ڈیزین کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا ہے چلے فرینڈ میں آپ کو ڈیزین بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم نے کف کو اسی طرح گلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں بڑے طریقے کی دوستو ہم نے گلائی کرنی ہے چھوٹے سیز کی ہم نے یہ گلائی نہیں کرنی یہ دیکھیں ایک سیڈ پہ ہم نے ایک انچی کا نشان لگا لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح کف کے ایک سیڈ پہ ہم نے ایک انچی کا نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد دوستو اسی طریقے کی ہم نے گلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے بھکرم کو کاٹ لینا ہے دوستو یہ دیکھیں اسی طرح کالر کی نوک کو بھی ہم نے گول کر لینا ہے دونوں سڑوں پہ ہم نے اسی طرح کالر کو گول کر لینا ہے کالر کی نوک جو ہے دوستو اسی طرح ہم نے دونوں سڑوں پہ گول کر لینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں دوستو اسی طرح ہم نے فرنٹ پٹی ہے جو اس کو بھی ٹھوکے والی جگہ پہ ہم نے اسی طریقے سے فولڈ کر اور گول کر لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو بھی ہم نے ایک انچی کا مارجن چھوڑ کے گلائی کر لینی ہے تو دو سو ایک انچی کے ہم نے نشان لگانے ہیں کالر کی نوک سے لے کر یہ دیکھیں دیکھیں کالر کی نوک کے ہم نے ایک انچی کے نشان لگا کے دو سو اسی طرح ہم نے کٹ لگانا ہے تین سو تر چھوڑ کے ہم نے یہ کپڑا کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے فولڈنگ کرنی ہے تو ہم نے کالر کے کنارے پاس ہم نے یہ کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے تو اسی طرح میں دوسری سیٹ پہ بھی کٹ لگا لیتا ہوں تین سو تر چھوڑ کے ہم نے اس کو بھی فولڈ کرنا ہے اس کو بھی کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح دوستو ہم نے تھوڑا تھوڑا کپڑا پکڑ کے اور پانی لگا کے ہم نے گلائی جو ہے اس کو کپڑے کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح دو سو دونوں سڑوں کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے اب فرن پٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں فرن پٹی کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں جو دو سو جہاں سے یہ گلائی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے کپڑے کو کٹ لگانے کے بعد پانی لگا کے ہم نے وہاں سے پکڑ کے کپڑے کو اور اس طریقے ساتھ ہم نے گول کر لینا ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو بھی گول کر لیا تو پانی لگائیں گے شاور کے ساتھ اور پھر اس طریقے ساتھ ہم نے بلکل اس کو سیدھا کر لینا ہے پٹی کو دوستو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے فرن پٹی کو بنان لیا ہے نیچے سے گول کر لینا ہے تو کارلر کی نوکچوں وہ بھی ہم نے دونوں سیڑوں پہ ہم نے گول کر لی ہے کارلر کو اتنی بڑی اور جسوری کف کو بھی ہم نے اسی طریقے سے گول کر لینا ہے تو دوستو اب میں آپ کو مشین پہ بتاتا ہوں کہ ہم نے مشین پہ کیا کرنا ہے تو دوستو اسی طرح کہ ہم نے دو پیس کٹ لینے ہے کٹراس کپڑے کے تو ہم نے یہ کٹراس لگا رہے ہیں اس کو یہ کٹراس دوستو نیچے رکھ کے ہم نے ایک کٹ سے یہ سلائی شروع کرنی ہے اور گلائی کے رون دوسری سیڑ پہ ہم نے دوسرے کٹ سے ہم نے سلائی باہر نکال لینی ہے اسی طرح ہم نے گلائی کے رون سلائی لگانی ہے گلائی کے بالکل کنارے پہ رکھ ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے دوستو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے نیچے والا جو پیس ہے ایکسٹرا اس کو ہم نے سلائی کے ساتھ ایک ستر چھوڑ کے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے یہ کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے دوستو اس کے اوپر ہم نے دوسرا پیس جب فیوز کرنا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے پیسٹ ہوگا اگر ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے تو دوسرا پلہ نوک سے صحیح طریقے سے فیوز نہیں ہوگا تو اسی طرح دوسری سیڈ پہ بھی ہم نے رکھ کے کولر کی نوک پہ سلائی لگا لینی ہے یہ نیچے کانٹراس پیس رکھ کے تو اس کو بھی ہم نے سلائی کے ساتھ رکھ کے ایک ستر چھوڑ کے ہم نے اس کو بھی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح بلکل ایک جیسا رکھ کے ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے جب اس کے اوپر ہم دوسرا پلہ فیوز کریں گے کالر کا دوسرا پیس تو یہ بلکل ایک جیسا آئے گا اور کالر کی نوک جو ہے بلکل اچھے طریقے سے پیسٹ ہو جائے گی اور کپڑا جو ہے بلکل مضبوط ہو جائے گا تو کال اب میں آپ کو بتاتا ہوں فرنڈ پٹی پہ ہم نے کیسے سلائی لگانی ہے اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے ایک کٹ سے شروع کرنی ہے گلائی کرونڈ سلائی لگاتے ہوئے ہم نے باہر نکال لینی ہے یہ سلائی تو دوستو فرنڈ پٹی کا جو پیس ہے ہم نے سلائی لگائی ہے جو یہ والا اس کو بھی ہم نے کٹ لینا ہے دیکھیں سب کو ہم نے اسی طرح پیس لگا لینا ہے کانٹراس کالر کو بھی لگایا اور کاف کو بھی تو دوستو جو ہم نے پیس کٹنگ کیا تھا کاف کا بکرم کا یہ پیس ہم نے بلکل سلائی کے برابر رکھ کے کلائی پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کالر کا دوسرا جو پیس ہے یہ اوپر والا جو دوسرا پیس ہوتا ہے کالر کا اس کو ہم نے اسی طرح برابر رکھ کے اس کا نوک والی سیڈ پہ جو کنارہ ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے اور برابر کر کے نیچے جو یہ مارجن جو ہوتا ہے یہ چھوڑ کے ہم نے اس کو بھی پیسٹ کر دینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں سب کو اسی طرح میں نے پیسٹ کر لیا بکرم جو نیچے ہم نے کٹنگ کیے تھے وہ جو ٹکرے تھے وہ بکرم کے وہ میں نے ادھر پیسٹ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں تو در یہاں پہ ہم نے دوستو جوڑ پہ جو ہم نے بریک بکرم کٹنگ کر کے وہ بھی لگا لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے سب کو پیسٹ کر لینا ہے دوستو فرن پٹی پہ جو ہم نے گلائی بنائی ہے وہاں سے رکھ کے ہم نے اوپر دو انچی کا نشان لگانا ہے کینچی کے ساتھ سیدھی سیڈ پہ سیدھی سیڈ پہ ہم نے دوستو نشان کینچی کے ساتھ لگائیں گے تو الٹی سیڈ پہ ہمیں پتا چل سکے گا ہم نے نشان کہاں لگانا ہے تو یہ دیکھیں فرن پٹی کے ایک سیڈ پہ رکھ کے ہم نے ایک پیڑ کا مارجن چھوڑ کے ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اتنا مارجن چھوڑ کے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے فرن پٹی کے اوپر ایک سائٹ پہ رکھ کے درمیان میں رکھ کے یہ سلائی نہیں لگانی تو دو انچی کا جو نشان ہم نے دوستو لگایا تھا وہاں پہ ہم نے یہ سلائی ختم کر لینی ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں الٹی سیٹ پہ ہم نے ریشم داگا جو ہے باہر نکال لینا ہے تو اس کو گیرہ لگا کے دوستو ہم اچھے طریقے سے لوگ کر لیں گے یہ دیکھیں فرن پٹی کے اوپر ہم نے اسی طرح سلائی لگانی ہے دو انچی چھوڑا ہے میں نے اس کو گلائی کے پاس سے گلائی کے اوپر والی سیٹ پہ ہم نے اس کو دو انچی کا نشان لگا لینا ہے دوستو یہ دیکھیں کف کے اوپر بھی اسی طرح ہم نے سلائی لگانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مارجن ہم نے کہاں سے کہاں رکھنا ہے تو یہاں سے ہم نے دوستو دو انچ سوری ایک انچی کا مارجن رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے گلائی والی سیٹ پہ ڈیڑھ انچی کا فاصلہ چھوڑنا ہے تو کالر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کالر کی سلائی جو ہم نے انکر کی لگانی ہے وہ ہم نے کہاں لگانی ہے تو دوستو ہم ایک سیٹ پہ کالر نوک والی سیٹ پہ ہم یہاں سے یہ نشان لگائیں گے دو انچی کا دوسری سیٹ پہ بھی ہم نے دو انچی کا نشان لگا لینا ہے تو دونوں سیٹوں پہ ہم نے دو انچی کا نشان دو لگا لینا ہے تو کالر کا یہ دیکھیں تو اوپر والی سیٹ پہ دوستو نوک والی سیٹ پہ ہم نے ایک پونی انچی کا نشان لگائیں گے تاکہ ہم نے یہ انکر جو سلائی لگانی ہے یہ کالر کے پیس پہ ہم نے بالکل درمیان میں رکھ کے نہیں لگانی تو میں آپ کو یہ لگا کے بتا دیتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہم نے یہ سلائی کیسے لگانی ہے کالر کے اوپر دوستو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ یہ ڈیزین بنا سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے یہ ڈیزین دیکھیں سب کو اسی طرح میں نے سلائی لگا لی ہے انکر کی فرنٹ پٹی کو کف کو اور کالر کو بھی لگا لی ہے تو دوستو یہ ہم ایک اور کنٹراست تھاکہ لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ چاول ٹانکہ بنا کے دکھاتا ہوں انکر کا جو یہ جو دوستو انکر کی سلائی لگائی ہے میں نے اس کے لاشٹ پہ بلگل اس کے سیرے پر آکھ کے ہم نے یہ انکر چاول ٹانکہ بنانا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو چاول ٹانکہ ہم نے بنانا ہے یہ بلکل سلائی جو ہے انکر والی یہ ٹانکی کے برابر ہونی چاہیے اسی طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹانکہ جو ہم نے ڈبل لگانا ہے دوستو سوئی پہ ہم نے ڈبل داگہ ڈال کے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے دوستو یہ ٹانکہ بنا لینا ہے بلکل درمیان میں رکھی ہے یہ سلائی اور اس کو بھی ہم نے نیچے سے لوگ کرنا ہے گیرہ لگا کے تاکہ یہ کھلے نا تو سو یہ دیکھیں ایک اور کنٹراس میں داگہ لگاؤں گا اس کو بلک کلر کا دو ٹانکے ہم نے اور بنانے ہیں چاول ٹانکے یہ دو بنائیں گے اور یہ دیکھیں ایک ہم نے ریڈ کلر کا بنایا دو بلک کلر کے بنا دیں گے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ دو ٹانکے ہے یہ کیسے بنانے ہیں یہ دیکھیں دوستو اسی طرح ہم نے یہ ٹانکے بنا لینے ہیں یہ چاول ٹانکہ جو ہے اسی طرح ہم نے یہ دو ٹانکے اور لگانے ہیں بلک کلر کے اور ایک ریڈ کلر کا آپ کوئی بھی کنٹراس لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سوٹ ہے آپ اس کے حساب سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب سب کو اسی طرح ہم نے ٹانکے لگا لینے ہیں اور سلائی لگا لی ہے میں نے تو ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو یہ دیکھیں ما شا اللہ کتنی پیاری لوک آئی ہے کتنا پیارا یہ ٹانکے بنے ہیں اور چاول ٹانکہ جو ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور سلائی بھی ما شا اللہ کتنی پیاری لگی ہے یہ اوپر انکر کا تھریٹ جو لگایا ہے میں نے تو اگر آپ کو دوستو یہ ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ہماری وڈیو کو دوستو شیئر لازمی کر دیں تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی وڈیو میں تب تک لیے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے خیال ملتے ہیں ایک نئی وڈیو میں اللہ حافظ